نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فیلمی بیٹ بریک اپ سی چند مہینے پہلے انکتہ کے ساتھ گوہا گھومنے گئے تھے سشانت سنگھ راچپوت اس کے بعد آ گئی تھی دوریاں سشانت اور انکتہ کی گوہا والی اپکس ہو رہی ہے خوب وائرل لگ بگ چھ سال تک انکتہ اور سشانت ایک دوسری کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے اور اس دوران دونوں نے ایسی کئی یادیں شیئر کی جسے بھولانا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے سال دوہزار سولہ میں سشانت اور انکتہ گوہا بھی گئے اور اس دوران کی کئی ساری تصویریں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کے بیچ انکتہ اور سشانت انکتہ اور سشانت سنگھ راچپوت نے سال دوہزار سولہ میں نئے سال سے پہلے فیصلہ لیا تھا کہ وہ دوستو سنگھ گوہا میں مستی کریں گے اور یقیناً یہ دیکھئے مستی کی کچھ پکس سشانت سنگھ راچپوت اور انکتہ لوکھنڈے کے ساتھ اس ٹرپ پر ملنانی بھی گئی تھی اور ساتھ میں مونی روائی بھی اس ٹرپ کا حصہ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی نظر آ رہے ہیں انکتہ لوکھنڈے اور سشانت سنگھ نے گوہا ٹرپ میں خوب مستی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سشانت کی گود میں بیٹھے نظر آ رہی ہیں انکتہ لوکھنڈے سوشاند سنگھ راجپوت اور انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ ان کی آن سکرین بیٹیز شرطی کمر بھی اس ٹرپ میں نظر آئی تھی اور کافی مستی کرتے دکھی تھی انکیتہ لوکھنڈے اور سوشاند سنگھ راجپوت کی ایک اور تصویر جو دوسری ٹرپ کی ہے اور یہاں پر وہ کام سے فرصت پانے کے بعد یوں گھومنے نکل جایا کرتے تھے انکیتہ لوکھنڈے اور سوشاند کے ویکیشن کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں دونوں کی شاندار بانڈنگ نظر آ رہی ہے انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ ہر گم بھول جاتے تھے سوشاند سنگھ اور آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خوش رہا کرتے تھے وہ انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ سوشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ ہر ایک سپنا سجو چکی تھی انکیتہ لوکھنڈے